السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر میں بلکل ٹھیک ہو الحمدللہ تو اسی خاصی ہے بس وہ بھی آپ لوگ دعا کرے کہ ٹھیک ہو جائے امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہو خیر و آفیت سے ہوں ولوگ پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے لازمی لازمی جو ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں اپنی یاد رکھئے گا یہ ولوگ جاہنا پشلے ہفتے کا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پشلے ہفتے میرے گھر میں دعوت ہوئی تھی اور میں نے اس کی جو جو پریپریشنس کی انتیا اس کا میں نے آپ لوگ کے ساتھ جتنا ہوتاکہ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جتنا بھی میں کر سکتی ہوں وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اپری شیئر ضرور کیجئے گا اور ایک اچھا طرز ضرور کومنٹ کر دیجئے گا بچوں کے ساتھ اور سا ساتھ جب پریگننسی بھی ہونا تو بہت ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں کرنا اکیلے اور کوئی ہاؤس ہیلپ بھی نہ ہو تو چیزوں کو سمجھنے میں اور کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے ویسے میں ہمیشہ سے یہ ایسے ہی کرتی ہوں لیکن یہ کہ اس دفعہ مجھے کچھ زیادہ ہی ہر چیز کو لکھنے میں آسانی ہوئی تو میں نے ہر چیز کو سب سے پہلے نوٹ ڈاؤن کر لیا کہ مجھے کرنا کیا کیا ہے سب سے پہلے تو میں نے منیو ریسائٹ کیا اور اس منیو کو جو ہے نہ میں نے ہزبنٹ سے اوکے کروایا بعد میں اور پھر اس کے حساب سے جو ہے نہ میں نے گروسری ایڈ آن کری تو منیو میں میں نے سوچا کہ میں نے کیا کیا بنانا ہے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بڑے کھا سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بچے کھا سکتے ہیں کیونکہ بزاتے خود نہ مجھے بچوں کو خوش کرنا نہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے ازبنٹ مجھے گئی کہتے ہیں کہ نہ دوسروں کے بچوں کو خوش کرنے میں تو تم نہ سب سے آگے آگے ہو پیسے بھی زیادہ زیادہ خرچ کرتی ہو اپنے زیادہ ساری جو ہے نہ وہ جمع پونجی بھی ختم کر دیتی ہو تاکہ بچے جو ہے نہ وہ خوش ہو سکے تو میرا ماننا یہ ہے کہ مستقبل کے انسانوں کو نہ خوش رکھے تاکہ وہ آپ کو نہ اچھے لفظوں میں یاد کر سکے تو الحمدللہ ایسا ہی ہوا دعوت بہت اچھی گزری اور بچوں نے اتنی تعریف کری اور یہ میں بتانا پھل گئی کہ دعوت کس کی ہے دعوت میرے ان لاؤز کی ہے اور میں نے مینیو میں جو ہے نہ بریانی مٹن بریانی کیونکہ بکرائک کا گوش تھوڑا سا میں نے اسی نیت سے رکھا تھا مٹن کی بریانی مٹن کی کڑائی ملائی تککہ سٹکس میں نے چکن کا بنایا تھا اور چکن تککہ بھی میں نے چکن لیگز میں بنایا تھا فرائز بنائی تھی اور ہری میرچ قیمہ بنایا تھا اور اس کے بعد جہاں میں نے سویڈ ڈیش میں میں نے سیلیڈ ایڈ کر لی تھی کھیر ایڈ کر لی تھی کیونکہ یہ گروسری میں میرے پاس چیزیں پڑی ہوئی تھی اور مینگو ڈیلائیڈ میں نے ٹرائی کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ میں یہ آج ہی مینگو ڈیلائیڈ بھی میں ٹرائی کر لوں تاکہ پتا چلے کہ کیسا بنتا ہے کیونکہ چھوٹے پیمانے پر یہ چیز بنتی نہیں ہے تو زیادہ ہی بنتی ہے تو میں نے سوچا کہ زیادہ لوگ ہوں گے وہ ایک ایک پیالی بھی لیں گے تو چیز ختم ہوئی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے گروسری کا ہیڈنگ ڈال دی تھی تو گروسری یہ ہے کہ جب ہزبن اس کو مینیو کو ایڈ آن کر دیں گے کہ ہاں جی صحیح ہے ٹھیک ہے مینیو یہ اچھا ہے تو پھر میں اس کے بعد گروسری لیں کروں گے اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں ٹوڈو لسٹ بنا لیتی ہوں اس کو تو میں نے انگلیش میں لکھ لیا اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں یہ سب کچھ اردو میں لکھنے والی ہوں کہ مجھے کرنا کیا کیا ہے تو میں نے ان ساری چیزوں کو نوٹ ڈال کر لیا کہ جو جو مجھے دعوت کی حوالے سے جو ہے وہ خاصل خاص کرنا ہے ویسے تو صفائیاں روز کے حساب سے ہوتی ہی ہیں لیکن کچھ صفائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دعوت کی ہی موقع پر خاص طور سے ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزیں مجھے لکھنی تھی جیسے کہ میں نے پردے دھونے تھے کچن کے پردے مجھے تھوڑے سے چپ چپے سے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا میں اس کو دھو لیتی ہوں صفائی کرنی تھی اور برطن نکالنے تھے برطن بھی ایک دعوت کیلئے الگ سے ہی نکلتے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا اور یہ والا ڈینر سیٹ جو ہے نا میں نے پہلی دفعہ ہی نکالنا تھا جو انشاءاللہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے اور اس کے بعد ڈرسٹی ڈسٹنگ کرنی تھی اور جتنی بھی چیزیں بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کرنی تھی کوکنگ کرنی تھی مارینیشن سب سے پہلے میں نے کر کے رکھی تھی ڈیر دن پہلے میں نے مارینیشن کر کے رکھ لی تھی تاکہ مجھے پکانے والے دن کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ یہ ظاہر ہے صفائی جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ آپ کو این دن کے این موقع پہ ہی کرنی ہوتی ہیں اور آخری وقت تک بھی آپ کوئی نہ کوئی کشن اور کوئی نہ کوئی تکیہ سیٹ ہی کر رہے ہوتے جب تک آپ کی چھوٹے 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 بچے ہوتے اور ظاہر میں تو بہت ہی زیادہ چھوٹے بچے ہیں تو اس وجہ سے اور برف بھی جمعنی تھی کیونکہ گرمیاں بہت ہیں تو ہر کوئی وہ تھنڈا پانی طلب کرتا ہے تو میرے فریج میں اتنی ساری جگہ تو ہے نہیں کہ میں سب کچھ میرینیٹ کر کے بھی رکھا ہوتا تھا اور کیا کہتے ہیں میٹھا بیٹھا بھی سب کچھ بنا کے فریج میں رکھنا ہے تو وہ بوتلیں بھی جو ہے نا اتنی ساری میرے فریج میں نہیں آسکتی تو پہلے یہ سوچا تھا کہ میں برف کے ڈبے جیتے تھے ہو سکیں گے میں اتنے جمعا کے رکھ دوں گی تاکہ میں کولر جو ہے وہ بار بار بنا سکوں بس جی اس کے بعد میں لگ گئی تھی کام سے اور سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ پردے دھونے میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ کیچن کے پردے مجھے بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چپ چپے سے ہو گئے کیونکہ ظاہر ہے ککنگ ہوتی ہے دھون ہوا اٹھتا ہے تو سب سے پہلے میں نے جو مین مین کام ہوتے جو اس طرح کے بڑے بڑے جس کو اہن موقع پر نہیں کرنا تو اس میں کوئی وصلہ نہیں ہے تو میں نے دو زن پہلے سے ہی جو ہے میں نے شروع کر دیا تھا جیسے یہ پردے وغیرہ دھونا اور باقی چیزیں جو ریسائٹ کرنا بچوں کے کپڑے کیا پہننے ہوں گے وہ سب میں نے علیدہ کر کے رکھ لیا تھا اس کے بعد میں نے گوشت نکال لیا تھا کیونکہ گوشت جو ہے ویسے ہی اس ٹائم سے جمعایا ہوا تھا تو مجھے یہ کرنا تھا کہ گوشت کو بھی علیدہ علیدہ کرنا تھا اور اس کے میرینیشنز کر کے رکھنی دھونا بھی تھا گوشت کا تو بکریت کے ٹائم کا فریز ہوا تھا کیونکہ ہم نے اسی نیت سے گوشت کو فریز کر دیا تھا کہ دعوت کریں گے خیر سے تو پھر یہ ساری چیزیں مقصد یہ کہ الگ سے پھر خرچہ نہیں ہوگا اور گوشت ہمارا اسی موقع پر خیر سے کام بھی آجے تھوڑا بہت اچھی پیاری پیاری سی ہری میرچے دیکھ درور لائیے گا تو ہری میرچے لیا تھے تو بس میں سوچا کہ میں کو واش کر رکھ لیتی ہوں تاکہ اپنا میری کوشش ہوتی ہے جب سے میرا کچن کا حساب سائٹ ہو ہے الحمدللہ کیونکہ کچن میں ہی فریز بھی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز واش کر رکھ رکھ ایوین کے کوئی جیسے پھل وغیرہ کوئی بھی آتا تو میں اس کو سب سے پہلے واش کرتی ہوں پھر میں اس کو جینا فریج میں رکھتی ہوں بس اس کے بعد جو جو گروسری میں لکھی تھی اور جو چیزیں بننی تھی اس کے حوالے سے میں سالی سبزیاں وغیرہ بھی لگ دی تھی تو وہ سب کچھ ہزبن لے آئے تھے آہستہ ہی کر کے لا رہے تھے ایک ساتھ تو سب کچھ نہیں لائے تھے کیونکہ پھر برڈن بھی ہو جاتا ہے جیسے جیسے حساب پڑھتا جا رہا تھا تو رزبن ویسے ویسے چیزیں لا کے مجھے دیتے جا رہے تھے دو دن پہلے ہی ہم نے دعوت کبھی تو میں نے سوچا کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام جو اس وقت کرنے کے لئے بہت بڑے بڑے لگتے تو میں نے دو دن پہلے ہی سب کچھ کر کے رکھ پکانا بھی اور گھر کی صفائی بھی مجھے بھی جب سے میں نے اس طریقے سے کام کرنا شروع کیا مجھے کافی حد تک کام کرنے میں آسانی ہو گئی ہے مجھے اب جیسے پکانا ہے اور کوئی دعوت وغیرہ کرنا ہے تو مجھے اتنا زیادہ مشکل نہیں لگتا اگر ہزبن مجھے وقت پہ ساری چیزیں لاکے دے دیں کیونکہ میں تو ایک طریقے سے مجبور سی ہوں میں باہر نہیں کل سکتی میں چیزوں کو مقصد یہ کہ اس طریقے سے جیسے مرد کرتے ہیں ویسے میں تو نہیں کر سکتی اگر وقت پہ چیز عورت کو مل جائے تو پھر وہ بڑی دو دن پہلے جو سامان لے کے آئے تو پھر اس میں دھنیا پدینہ بھی لے آئے تو میں نے سوچا کہ جیسے میں اور ولوگرز کو دیکھتی ہوں کہ دھوئے دھوئے میں لپیٹ کے رکھ دیتی ہیں فریزر میں دھنیا بنا کے رکھ دیتی تو میں اسی طریقے سے کر ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ میں نے دھوک ہی کھایا میرا دھوک ہر دھنیا فریزر میں جس طریقے سے رکھ لوں سڑھی جاتا ہے پتہ نہیں کیوں اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی بھی ایسی بات پتہ ہو جس سے آپ مجھے گائیڈ کر سکیں کہ میرے ساتھ کیوں دھنیا بھی سڑ جاتا اور پدینہ بھی سڑ جاتا تو بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے ایک تو لکھ دیا اور پھر ہسپنڈ لے بھی آیا اور پھر شاید فریزر کرنے سے یہ مسئلہ ہوتا ہے فریج میں رکھوں تو یہ سب نہ ہو خیر آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ کبھی تو باقی کی چیزیں بھی ہسپنڈ آہستہ کر کے لے آئے تھے اور جو چیزیں سیلیڈ وغیرہ کے لیے پائن ایپل چاہے تھا اور کچھ مسالہ جات چاہیے تھے وہ بھی لے آئے تھے اور کریم بھی چاہیے تھی مینگو ڈیلائٹ کے لیے بھی اور ملائی سب سے بہلے میں نے ٹکے کو مسالہ لگا کے میں نے سائیڈ میں کروں کیونکہ اس کو صرف مجھے فرائے کرنا ہوگا نکال کے دی فرائے کروں گی اور فرائے کرنے کے لیے رکھ دوں گی اچھا فرائے میں فل تیل پہ نہیں کرتی وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ اسی ویڈیو میں یا دیکھیں گے چکن ٹکے کو مرینیٹ کرنے کے لیے میں سب سے پہلے دہی لی دہی کے ساتھ میں دککہ مسالہ کا ہاف پیکٹ ڈالا اور نیبو پوری طریقے سے نہیں چھوڑ کے میں سوچا کہ میں سرکہ ڈال دوں میں نہیں جو ٹیسٹ نیبو سے آئے گا سرکے سے نہیں آئے گا تو پھر میں اس میں پورا لیمن ایڈ کیا اور پہلے جو اگر میں سوچوں کہ شادی سے پہلے یہ سارے کام کرنے نہیں آتے تھے لیکن کرتی بھی تھی میں ایسی بات نہیں آتا لیکن شادی کے بعد جو حمد آجاتی ہے ان چیزوں کو کرنے میں اور آگے آگے رہنے میں تو اس چیز کا مزہ ہی اور جب کوئی تعریف کر دی تو اور بزادہ کام کرنے کا مزہ آتا ہے تو اس دعوت میں میری اتنی زیادہ تعریف ہوئی ہے کہ میں حیران رہ گئی تھی ہر کسی نے ہر چیز کی ریسیپی مجھ سے پوچھی میری نندو نے بھی سے بزار کی ہے لیکن اصل میرے ہزبن نے بھی سب کے ساتھ مزاق کر دیا تھا کہ میں سب کچھ بزار سے لے آئے ہوں صرف تمہاری مامی نے فرائز بنائی ہے بچوں سے یہ مزاق کر دیا تھا سب اس بات کو سچ سمجھ لگے تھے لیکن پھر بعد میں بتایا سب چیزوں کی پتیلی رکھی ہر چیز گھر میں بنی ہے اچھا خیر تکا مسائلے کے بعد اس میں میں چار مسائلہ ایڈ کیا اور ہلکی سے ماینیز ایڈ کری اور جنجر گالک پیسٹ ایڈ کیا چکن پاورڈر ایڈ کیا اور اس کو ہر چیز صحیح طریقے سے مکس کر لیا ماینیز میں اس میں کیو ایڈ کری کیونکہ دہی میرے پاس کم تھی اور مجھے تھوڑا سا مسائلے کی تیزی ہوتی اس کو کم کرنا تھا اس لئے میں ماینیز ایڈ کری اتنا کوئی سوفٹ اور جیسے کریمی کریمی سا تککہ بنائے بس مزہ ہی آگیا تھا اس کے مزے کا بھی مقصد یہ کہ تیکسٹر اندر دکھ بوٹیوں میں چلا جاتا ہے تو بس ان ساری لیکس کو میں مسائلہ لگایا اور اس کو میں رکھ دوں گی تاکہ اس کو موقع پر فرائی کرنا ہوگا اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں ملائی دککہ کے لئے بولنس میں نے ہزبن سے کہ دیا تھا کہ آپ بولنے ایزرٹیز اتروا لیجئے گا اس کے کوئی پیس نہیں کروانے لیکن پھر بھی اپنی خوشیاری دکھانی ہوتی ہے ہمارے ہزبن صاحب کو انہوں نے اس کے چار چار پیس پھر بھی کروانے چاہیئے تھی میں اپنے حساب سے کر لیتی خیر اب میں اس کی بلکل کیوبز کٹنگ میں پیس کر لوں گی اور پھر میں دیکھ رہی تھی کتنی سٹک بن سکتی ہیں کتنی بوٹیاں میں ایک سٹک میں لگا سکتی ہوں تو اس حساب سے بندوں کے اور بچوں کے حساب لگا رہی تھی کتنے بچے ہیں اور کتنے بن بنے ہیں تو پانچ بوٹی میں تو حساب بہت کم پڑ رہا تھا تو میں سوچ تھا کہ میں تین تین بوٹیاں لگاؤں گی ہر سٹک میں تاکہ زیادہ سٹک بھی بن جائیں اور بچے بھی کھالیں اور بڑے بھی سب کھالیں اور یہ ملائے سٹک میری اتنی زیادہ ہٹ ہو چکی ہے بچوں نے ایسے مزے دار اشارہ کرتے ہیں جو مزے دار صحیح والا مامی مزا آگیا مزا آگیا مامی سٹک تو بہت مزے کی تھی تو بچوں نے ساری سٹک بچوں نے ہی ختم کری میں نے شاید مشکل سے ایک ہی کھائی ہوگی ہزبن بھی کہہ رہے تھے ان کو بھی مشکل سے ایک ہی ملی تھی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب میری نند کے بچوں نے اس کو کھا کے اور فنش کیا اور مجھے اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ یہ موقع پر تو خیر اس کے مکسٹر میں میں سب سے پہلے ایک چمچہ بھر کے بڑا ٹیبل سپون بھر کے میں نے کانٹرور ایڈ کیا اس کے بعد میں نے سفید میرچ ایڈ کری ہلکی سی ٹیسٹ کے مطابق اور ہلکا سا چکن پاورڈر ایڈ کیا میں اپنے حساب سے ڈالتی ہوں مجھے ٹی سپون کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا بلیک پیپر ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون کے قریب اور سالٹ ایڈ کیا تھا میں نے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیں جتنا بھی آپ چاہیے لیکن یہ چکن پاورڈر میں ہوتا ہے تھوڑا بہت تو اس وجہ سے ہلکا ہی ہاتھ رکھئے گا ایسا کریں کہ اگر آپ مرینیٹ کر ایک بوٹی جائیں گی مائنیز اور کریم کیونکہ یہ ملائی تکہ ہے تو اس میں مائنیز اور کریم لازمی سی بات ہے تو اچھا میں نے اوریگانو لیوز بھی ایڈ کرے ہیں بتانا میں بھول گئی لیکن میں نے اوریگانو لیوز بھی ایڈ کرے ہیں ان ساری چیزوں کو ایڈ آن کر کے بس آپ نے اس کو اچھی طریقے سے میرینیڈ کرنا ہے اور لسن ادرک پیس اس میں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ بچوں کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو ہم اس کو سمودھ ہی اس کا ٹیکسٹر رکھیں گے ہم زیادہ اس کو ہارش کی طرف نہیں لے کی جائیں گے تو لسن ادرک چکن میں اتنا زیادہ ضروری بھی نہیں ہوتا بڑے گوش میں ہوتا ہے لیکن چکن میں اگر ہم اس طرح کی ملائی تک بنا رہے ہیں تو اس میں نہ ایڈ کریں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو میں نے تو نہیں ایڈ کیا تھا بس اب اس کو بھی میں ڈبے میں ڈال کر اس کو بھی میں فریزر کر دوں گی اور پھر میں شام کے وقت میں ساری چیزیں دی فروسٹ ہونے کیلئے دوپیر میں نکال دی تاکہ اگر پانی چھوڑے تو بھی مجھے پتہ چل جائے اور مجھے زیادہ ٹائم نہ لگے کیونکہ مجھے کوکنگ دس بجی سے پہلے پہلے ساری کوکنگ نمٹانی تھی کیونکہ ہمارے گیس چلی جاتی ہے خیر اب ہری میرچ قیمہ کے لیے میں سوچا کہ اس میں بھی مسالہ میں ڈال کر رکھ دوں ویسے اس میں مرینیشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ کہ پھر بھی میں نے سوچا کہ اس کو بھی مسالہ لگا سب سے پہلے میں زیرہ پاودر گرم مسالہ اور ہلکی لال مرچ کیونکہ اس میں زیادہ لال مرچ نہیں جاتی بس ہلکی سی لال مرچ ڈال نہیں کیونکہ یہ ہری میرچ قیمہ ہے اس میں سارا گری مسالہ جائے گا دھنیا پاودر سالٹ اور حلدی میرے خیال سے ایک ایک دہی ڈال اس میں ہری میچ جائیں گی اور یہ بھی ایزی ٹوک ہو گیا میرے لئے مقصد مجھے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ویسے تو وقت پہ مسالہ ایڈ کرنا بھی خاص بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر میرینیٹ ہوئی چیز ہو نا تو فریزر سے نکالنا پھر اندازہ ہو جائے کہ کون سا کڑھائی کا ہے کون سا بیدھیانی کا ہے ملائی ٹکا بھی مہرینیٹ کر کے رکھ لیا تھا اور جو ٹکن ٹکا میں نے بنائی پیس اس کو بھی میں سب کچھ چیز ایک دفعہ میں آپ لوگو کو دکھا دوں کہ میں کیا 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 رکھ سوچا میں نے کٹ کے رکھ لیا تھے کڑھائی میں اور بیدھیانی میں ڈلنے کے لیے تو ٹی مارٹر اور یہ ساری چیزیں چاہیی ہوتی ہیں تو ابھی میرا ولوگ یہی پینڈ ہوتا ہے نیکس ولوگ کا انتظار کریں جزا اللہ حافظ